بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میرا نام ناصر بڑھانی ہے آپ میرا فیس بک پیج اور یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں شیر افضل مروت صاحب جو کہ پہلے عمران خان کے وکیل تھے اب پاکستان تحریک انصاف کا باقاعدہ طور پر حصہ بن چکے ہیں اور سینئر نائب صدر کی ذمہ داریاں جو ہے وہ نبھا رہے ہیں اس عوضے پر فرائض سر انجام دے رہے ہیں نو میسے کے بعد سے اب تک پاکستان تحریک انصاف نے بہت ساری مشکلات کا سامنا کیا بہت ساری مشکلات برداشت کی بہت سارے ساتھی گوائے بہت سارے لوگ پاکستان تحریک انصاف چھوڑ کر گئے اور کچھ لوگ پاکستان تحریک انصاف میں اس مشکل وقت میں آئے شیر افضل مروت صاحب کی مرہون منت ان کے کام کی مرہون منت شیر افضل مروت صاحب نے پاکستان تحریک انصاف کی سیاسی سرگرمیاں بہت تیز کر دی ہیں اور بہت جذبے کے ساتھ بہت حمد کے ساتھ وہ اپنے اسوسییٹس کے ساتھ جو ہے وہ نکلتے ہیں اور تمام تر کنونشنز میں پہنچتے ہیں انہوں نے کنونشنز کی بھی بھرمار کی ہوئی ہے ان دنوں کے پی کے میں اور ساتھ ہی ساتھ پولیس نے ان کے خلاف پرچوں کی بھی بھرمار کی ہوئی ہے اور ان پر آئے روز جو ہے وہ پرچے کٹ رہے ہیں بہت ساری جو ہے وہ ان کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے اب بہت سارے ان کے اوپر پرچے اس وقت تک درج ہو چکے ہیں وہ قدمات جو ہے وہ ان کی جان نہیں چھوڑ رہے اور ساتھ ہی ساتھ بات کریں گے ہم پاکستان تحریک انصاف کے دیگر رہنماوں کی ان میں جو کہ ایک سابق رہنما تھے جو کہ بانی رہنما تھے پاکستان تحریک انصاف کے ایس کے بابر جو کہ تیرہ سال پہلے پاکستان تحریک انصاف سے لا تعلقی کر چکے تھے بلکہ چیرمین پی ٹی آئی نے ان کو پارٹی سے نکال دیا تھا اور اب وہ اچانک منظر عام پر آ چکے ہیں کل انہوں نے پریس کانفرنس بھی کی اور انہوں نے کہا کہ میں مجھے عمران خان نے کہا تھا کہ اگر مجھے رستے سے ہٹا دیا جائے تو تم جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کی قیادت کرنا اور وہ آگے آ چکے ہیں اور بہت زیادہ کوششیں تیز کر دی ہیں انہوں نے کہ وہ کسی بھی طرح پاکستان تحریک انصاف میں جگہ بنائیں میں یہ کہوں گا کہ ان کو یہاں پر اس موقع پر لانچ کیا گیا ہے نو مئی کے بعد سے اب تک اتنی زیادہ پریشانیوں کا شکار رہی پاکستان تحریک انصاف اتنے لوگ اٹھائے گئے اور اتنی زیادہ جو ہے وہ سعوبتیں برداشت کی تحریک انصاف نے تب ایس کے بابر صاحب جو ہے وہ کبھی بھی منظر عام پر نہیں آئے کبھی بھی انہوں نے کوئی بات نہیں کی کبھی انہوں نے کوئی بیان نہیں دیا پارٹی کے حق میں کوئی بات نہیں کی امران خان سے کبھی ملاقات کرنے کے لیے نہیں آئے کسی بھی قسم کا کسی بھی رہنما سے کوئی بھی انہوں نے رابطہ نہیں کیا لیکن اب اچانک ان کا منظر عام پر آ جانا کسی طرح بھی حیرت سے کم نہیں ہے اور اب وہ پاکستان تحریک انصاف کی قیادت کرنا چاہتے ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کے جو یہ الیکشنز ہوئے ہیں انٹرا پارٹی الیکشنز جو ہوئے ہیں ان کو کالدم قرار دیا جائے وہ الیکشن کمیشن میں درفاز بھی دائر کرنے لگے ہیں کہ جو الیکشنز ہوئے ہیں کہ چیئرمین عمران خان نے جن کو نامزد کیا تھا ان کے مقابلے میں کوئی کینڈیڈیٹ کھڑا نہیں ہوا مجھے ٹائم نہیں دیا گیا کاغذات نامزدگی جمع کروانے کا اور اب جو ہے وہ یہ کالدم قرار دیا جانے چاہیے ہیں یہ الیکشنز تو اب آنے والے دنوں میں پاکستان تحریک انصاف کے لیے اس سے بھی مزید جو ہے وہ کڑا وقت شاید ان کے لیے گزرے گا اب اس چیز پہ بحث چھل چکی ہے کہ الیکشنز ہوں گے یا نہیں الیکشنز تو خیر آٹھ فروری کو شاید ہو بھی جائے لیکن اب یہ کہا جا رہا ہے کہ اس میں بیلٹ پیپر پر بلے کا نشان نہیں ہوگا سوال یہ ہے کہ اگر بلے کا نشان نہیں ہوگا تو یہ الیکشن کیسے ہوں گے یہ الیکشن کس طرح سے کروائے جا رہے ہیں بغیر جو ہے وہ کھلاڑیوں کے جو اصل جو ہے وہ میدان جنہوں نے جن کے ہاتھ میں ہے لوگ جن کے ساتھ ہیں ان کو آپ جو ہے وہ الیکشنز میں نہیں اترنے دیں گے تو پھر کس طرح کا یہ الیکشن ہوگا یہ بہت بڑی سیلیکشن ہوگی جس کا حصہ بننے جا رہے ہیں نواز صریف صاحب جو کہ اب چوتھی مرتبہ جو ہے وہ وزیر آزم کی کرسی پر براجمان ہونا چاہتے ہیں اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ اگر ان کا بس چلے میں یہ کہنے پر مجبور ہو چکا ہوں کہ اگر ان کا بس چلے تو وہ بغیر الیکشن لڑے بغیر کچھ کیے میں رات کو سوں اور صبح جب اٹھوں تو میں وزیر آزم بنا دیا جاؤں تو ایسا ہی ہونے جا رہا ہے لگ تو یہی راہ ہے جس طرح سے عوام کو زدکوب کیا جا رہا ہے عوام کو ایک گھٹن کا سا محول بنا دیا گیا ہے کسی بھی طرح سے کوئی بھی پاکستان تحریک انصاف کا جھنڈا لے کر چلتا ہے تو اس کو پکڑ لیا جاتا ہے کوئی عمران خان کے حق میں نعرہ لگاتا ہے تو اس کو پکڑ لیا جاتا ہے اور دوسری بات آج میں کروں گا کہ گزشتہ دن شازیب خان زادہ جب الکادی ٹرسٹ کے حوالے سے جو ہے وہ پروگرام میں گفتگو کر رہے تھے تب ملک ریاض کا نام بیپ کر دیا گیا کتنے افسوس کی بات ہے کیا وہ میڈیا کا جو ہے وہ مائی باپ ہے میڈیا کو چلانے جو ہے وہ میڈیا کو خرچہ دینا میڈیا کو راکھیل کی طور پر جو ہے وہ استعمال کرتا ہے ملک ریاض اور اب جو ہے وہ اس کا نام اس طرح سے بیپ کیا گیا جیسے اس کے نام لینے پہ کوئی بڑی آفت آ جائے گی وہ تو اسٹیبلشمنٹ سے بھی بڑی اسٹیبلشمنٹ ہے میڈیا والوں کے لیے کہ کس طرح سے ان کے نام کو بیپ کر دیا گیا حالانکہ کیس میں وہ مرکزی جو ہے وہ ملزم ہے آج تک وہ تفشیش کے لیے پیش نہیں ہوئے آج تک کسی بھی قسم کی گواہی کے لیے پیش نہیں ہوئے تو یہ ہمارے ملک کا علمیہ ہے طاقتوروں کو یا طاقتوروں کے ساتھ جو لوگ ہوتے ہیں ان کو کچھ نہیں کہا جاتا جو عوام کے مسائل لے کر اٹھنے کی کوشش کرتا ہے عوام کا ساتھ دینے کی کوشش کرتا ہے عوام کی امنگوں پر پورا اترنے کی کوشش کرتا ہے اس شخص کو دھر لیا جاتا ہے اور کہا یہ جاتا ہے کہ اگر اس کی مقبولیت ہے تو قبولیت نہیں ہے تو جب قبولیت جس کی ہوتی ہے اس کی مقبولیت نہیں ہوتی اب نواز شریف صاحب جو ہے وہ مسلسل اپنی جو ہے وہ کوششوں میں لگے ہوئے ہیں پاکستان طریقہ انصاف مسلسل اپنے کنونشنز کرنے میں لگی ہوئی ہے ان کے ساتھ عوام کھڑی ہوئی ہے جبکہ نواز شریف کے ساتھ عوام نہیں ہے وہ کوششیں یہ کر رہے ہیں کہ کسی بھی طرح ان کو وزیر آزم بنا دیا جائے وہ کنونشنز اس لیے نہیں کر رہے کہ کیونکہ لوگ ان کے ساتھ نہیں ہیں تو بڑی ہی عجیب اور دلچسپ صورتحال بنی ہوئی ہے آنے والے وقت میں کیا ہوگا مزید جو بھی اہم ڈیویلپنٹس ہوں گی آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے اب تک کے لئے اتنا ہی اپنے میزبان ناس جہانگیر کو شہر اقتدار سے دیجئے اجازت اللہ نگے باند